پندر آگش کو بھارت کے آزادی کے پچیتر سال مکمل ہو جائیں گے لیکن اس ملک کا سب سے بیک ورڈ کلاس آخر کیوں دوسرے تبخوں سے سب سے نیچے ہے کیا صرف قائدین نے اپنی مفاد اور ووٹ بینک کے لیے استعمال کیا ہے اور کیا ہے سچر کمیٹی کی ریپورٹ تو جانیں گے ملی ڈائجس کی پیشکش خاص نظر میں جب بھارت کا کانسٹیوشن لکھا جا رہا تھا تو اس میں جہاں دلیس سمیت دیگر پسمانہ طبقات کو ریزرویشن دیا گیا ہے وہیں اسی دستور میں مسلمانوں کو بھی ریزرویشن دیا گیا تھا مگر کانگریس میں موجود ریزرویشن کی ذہنیت رکھنے والوں نے مسلم ریزرویشن کی مخالفت کی اور پھر ملک میں دستور کے نفاظ کے چھ ماہ بعد ہی صدر جمہوریہ راجندر پرسات کی دستخص سے اس آرڈیننس کو ختم کر دیا گیا یعنی 26 جنوری 1950 کو ملک میں آئین نافذ ہوا اور 10 اگس 1950 کو ہی مسلم ریزرویشن کا خانون ختم کر دیا گیا حالانکہ تب سے آج تک مسلم مسلمانوں کو بھیلانے کے لیے ذات برادری کے نام پر ریزرویشن دیا گیا ہے جیسے او بی سی ریزرویشن لیکن اب سناتن ویڈک دھرم کی جانب سے سپریم کورٹ میں ڈائر پیٹیشن میں یہ مطالبہ کیا کہ او بی سی ریزرویشن ختم کیا جائے مسلمانوں کو ریزرویشن کیوں دیا جا رہا ہے وہ پسماندہ نہیں ہے یہ اس ملک میں سینکڑو سال حکومت چیئے ہیں اور سچر کمیٹی کی پیش کردہ سفارشات پر عمل درامت نہ کریں 2005 میں انڈیا حکومت نے مسلمانوں کی تعلیمی معاشی سماجی اور سیاسی حالت جاننے کے لیے سپریم کورٹ کے ریٹائر جج جسٹس سچر کی نگرانی میں 17 نومبر 2006 کو سچر کمیٹی ریپورٹ پیش کی گئی اس ریپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کی تعلیمی معاشی سماجی اور سیاسی حالت جس قسم پرسی کا شکار ہے بھارت کی تاریخ میں مسلمانوں کی حالت کبھی نہیں ہوئی ان کی حالت دلیتوں کی حالت سے بھی خراب ہے یعنی دلیتوں سے کئی گناہ نیچے ہے بھارت میں مسلمانوں کی حالت ہر اعتبار سے ہر شعبے میں ہر جگہ گھرتی جا رہی ہے دو ہزار بیس میں نیشنل اسٹیٹک سکس ریپورٹ پیش کی گئی اس میں یہی بتایا گیا کہ مسلمانوں کی حالت وہی ہے جو سچر کمیٹی نے پیش کیا ہے سچر کمیٹی اس لیے تشکیل دی گئی تھی کہ مسلمانوں کی حالت کا پتہ لگایا جائے اور پھر ان کی فلاو بہبود کے لیے اقدامات کیے جائے لیکن افسوس کہ سچر کمیٹی کے سفارشات کبھی وہی حال ہوا جو ان سے پہلے کئی کمیٹیوں کی سفارشات کا ہوا تھا کیا اس کا ذمہ دار مسلم قائدین اور کانگریس کو دیا جائے تو جھوٹ نہیں ہوگا سب لوگوں نے اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا ہے کیونکہ کانگریس نے مسلمانوں کی تعلیم میں ریزرویشن اور سرکاری ملازمت دینے کا وعدہ تو کیا تھا وہ تو صرف ووٹ مانگنے کے لیے یعنی کانگریس کا وار خاموشی سے پیٹ پیچھے ہوتا ہے اور بی جے پی کا کیا ہی کہنا وہ تو آئے دن دیکھنے میں آتا ہے مثلا بابری مسجد ران جنم بھومی کا فیصلہ تین طلاق پر پابندی مسلم ریزرویشن کو ختم کرنا گو رکشہ کے نام پر مسلم نوجوانوں کی ماب لنچنگ اور قتل لو جہاد کے نام پر مسلم نوجوانوں کی پٹائی مدرسوں کو دہشت گردوں کا اڈا کہنا مدرسوں کی جدید کاری کے نام پر تعلیمی نساب و معاملات میں مداخلت کرنا ملک میں بڑھتے پابولیشن کا سہرہ مسلمانوں کے سر سزانہ وغیرہ اور آرسیس کے سنچالک موہن بھاگو یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہندو سے بنا ہے اس لئے سبھی مسلمان ہندو کے ساتھ اور ماں تحت ہیں اور اگر اس کے لئے ڈی اینے کرایا جائے تب معلوم ہو جائے گا کہ سبھی مسلمان ہندو کی نسل سے ہیں ایسے بیتو کے بیان دیے جاتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ملک کی سب سے بڑی اقلیت کو اسی حالت میں چھوڑ کر ملک ترقی کرتا ہے یہ بہت بڑا سوال ہے مزید خبروں اور تفسیروں کیلئے دیکھتے رہے ملی ڈی جس